ہماری پالسی انڈیا کے لیے مضبوطہ نے کمیشہ غلط رہی ہے انڈیا سے میں سمیتا ہمارے کوئی خطرہ رہی ہم نے چار جنگیں لڑی انزیں سب ہم نے شروع کیا انہوں نے کوئی جنگ نہیں کیا ہم نے شروع کیا پہلی جنگ انیس ست سنتالیس میں جب پاکستان بنا خان عبدالکریم خان فرد چیف نیسٹر فرنٹر کا اس کے کہنے پر اس کے مشہر پر اس کی امام پر اس کی وجہ سے زیادہ تار یہ دشکر بھیجے شروع کر دیئے ہیں کشمیر میں اس کی کیا علاق چیئے کیوں وہ ایسا کر رہا تھا مہاراجہ کشمیر صاحب اس نے انڈیا کے ساتھ علاق کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا پاکستان نے کر دیا تھا تقریبا مگر اس نے نہیں کیا تھا وہ میرے معلومات کے مطابق پاکستان سے کونٹیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے اگر پاکستان رہنے دے ہیڈ سربرا آئیں دی تو وہ سوچ ساتا ہے کہ پاکستان میں شامل ہو پاکستان کے وزیراعظم نے اس وقت ملاقات بھی نہیں کیسے اس کے ساتھ اس کو انٹریویلن دیا وہ مرنا چاہتا تھا اور تین ہفتے تک وہ انڈیپنڈن رہا اس نے انڈیا سے ایکسید نہیں کیا وہ نہیں تھا انڈیا میں شامل نہیں باقی ہو گئے شامل وہ نہیں ہوا انہوں نے وہاں لشکر بھیجے شروع کر دیئے فوج بھیجے شروع کر دیئے فوجی جو چھتی پہتر بھیجے شروع کیا اور یہ حملہ شروع کر دیا اور جب سرنگر پہنچے تو جو قبائلی گئے تھے جنہیں ٹرکنوں میں وہ تو نوٹمار کا سمان ٹرکنوں میں لے کر واپس آنے شروع ہو گئے اور فوج چھوڑی سی وہاں رہ گئی انڈیا نے اپنی فوج بھیجی اس نے ایکسید کر دیا انڈرستان کو تین ہفتے کے بعد چولہ اگرس کے بعد وہ نہیں ہوا تھا ایکسید انڈرستان انڈرستان نے پاکستان سے پاکستان سے کچھ کرے تو ہم نے وہ جنگ ہم نے شروع کی اور جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو انہوں نے پینسل کی جنگ تھی وہ میں کمانڈرین چیف تھا ائر فورس کا پندرہ اگرس تک اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی فوج کا کوئی پلان ہے انڈیا کے مقبولہ کشویر پرانڈ نہ کرنے کا مجھے پتا نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا تو میں نے اخوابے پڑھا ریٹائر ہونے کے بعد پندرہ اگرس کے بعد اگرس کے چند دنوں میں کہ ہمارے ٹینک بیجے گئے ہیں اکنور کے پیچھے اکنور انڈرستان کا علاقہ تھا قبضے میں تھا ان کے پیچھے ٹینک بیجے گئے ہیں فوج بیجے گئے ہیں میں احیران ہوا میں نے کہا یہ تو انڈیا ریکٹ کرے گا تو میں نے ایوب خان سے انسلو مانگا اور تین ستمبر کو مجھے اس نے ملاقات کا چائم دیا میں ایوب خان کے پاس گیا میں نے کہا آپ نے انڈرستان کے پاس جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا میں نے کہا مجھے کس نے بتایا نہیں مجھے آپ نے ٹینک بیجے ہیں انڈین اوکٹیپائیڈ کشمیر میں تو وہ ریکٹ کریں گے اور ریکٹ کریں گے پنجاب میں اور پنجاب میں اس وقت فوج نے اس لیے کہ ہندوستان کو یہ نہ پتا لگے کہ ہم جنگ کا کوئی سوچ رہے ہیں فوج کو چھٹی پتھ جن کے جائے چھٹی تھی چھٹی پتھے لوگ فوج کو چھٹی سے واپس بلایا تھا الارٹ نہیں کیا تھا اپنی فوج کو ان کو پورا یقین تھا کہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا مجھے پورا یقین تھا کہ ریکٹ کرے گا میں نے یو legally فان کو کہا کہ نہیں 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 مجھے فارن آفز نے ضرح کرلی پلٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا فارن آفز نے وزیرہ خاجہ نے انہیں یقین درائے تھا کہ آپ مشتاد ہوئے ہیں وہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا آپ چلتے رہے ہیں وہ کچھ نہیں existe کچھ نہیں کرے گا تو میں حیران ہوا تین ستمبر تو میں میرا فائیو خان کو مجھے انٹریو دیا تھا چھے ستمبر کو ہندوستان نے حملہ کر دیا تین دن بعد ان پجاب میں جنگ ہم نے شروع کی تھی آپ سے یہ باتیں کیوں چھپائے رکھی گئی یا کیوں آپ کو اس نے شاہد کر دیا پانچ چھ دفعہ بولا ہوں کسی نے ریپورٹ بھی نہیں کیا اخبار ہوں مجھے نہیں پتا میرے خال کنٹرول تو نہیں ہے گورنمنٹ کا اخبار آتا مگر اس بات کو میں پھر کر رہا ہوں دیس تاریخ کو عمران خان کی کتاب کی لانچنگ ہے وہ میں جاؤں گا غالباً اس بات پر میں تفسر کروں گا ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی پینسل کی ہم نے شروع کی سیونٹی ٹو کی ہم نے شروع کی سیونٹی ون کی وہ کیا سیونٹی ون کی وہ کیا آمین تھے وہ بھی ذرا بتا دیں سیونٹی ون کی سیونٹی ون کو اپنے بتا دی سیونٹی ٹو کے کیا ایسا ان کے لیکشن ہوئی تھی برکت ان کو شروع کا حکومت کرنے کا کرتے لوگ ان کے خود اپنے لوگ ان کے خلاف مخالفت کرتے ہیں ان نے کہا کہ ان کو واقعی حکومت کرنے کا اندازہ لگائیں یہ کیسے ملک چل سکتا تو وہاں ہم نے پیل کی مارنا شروع کیا ان کو ان نے پاتیسان کو توڑا جب آیا باز میں جب بنگا جنہوں نے بلایا کہ ہم بچاؤ مار رہے تھے ان کو اور وہ آئے تو وہ ہم نے شروع کی اندیا نے پہل نہیں کی اور کارگل میں ہم نے شروع کی کارگل میں بھی ہم سمید آتے ہیں ہاں بالکل یہ مشارف صاحب نے کیوں ایسا ہم کیوں کرتے ایسا کرتے ہمیں کیا ملتا ہے بعد میں تو ہم پشمان ہوتے ہیں بعد میں نظامات ہمیں ہی ہوتے ہیں لوگ ریکھتی کرتے ابھی میں بول رہا ہوں آپ سے بھی کیا آپ شاید کریں گے ٹیلیک آس اخبارات میں تین چار کافی بڑے اجتماعات میں میں نے باتیں کی ہیں کوئی اسوئی ایک لفظ نہیں آیا اخبارات میں لوگ سندھا نہیں پسند کرتے جو اخبار دیکھے گا یہ کہ مجھے تو ایسے بھی کالیاں دیں گے اخبار کو بھی کہیں گے یہ کوئی ہندوستان کی کر رہا ہے میں ہندوستان کی اجتماعات نہیں کر رہا حقیقت باتے بیان کر رہا ہوں تو ہندوستان سے میں سامنے سامنے کوئی خطرہ نہیں جب ایٹم بام چلائے گیا تو مجھے نواز شریف نے میرے پاس مشاہد حسین کو بھیجا ان کا وزید تھا کہ ایٹم بام ایکسپلوٹ کریں میں نے کہا نہیں مت کیجئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا یہ بھی حملے کیا کوئی ضرورت نہیں ہم نے کس پر حملہ کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے بعد اتنے ایٹم بام ہے یہ سارے دنیا میں جو لائف ہے انسانیت کو ختم کر سکتا ہے اس وقت ہے ہماری طاقت ہے سارے دنیا کی جو مخلوق ہے ان کو ختم کر سکتا ہے پاکستان یہ چیزوں کہا جاتا ہے کہ ہم دماغہ نہ کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ جاہیت کرتا اور انڈیا آ جاتا میں نے عرض کیا نا یہ بالکل غلط ہے ساٹھ پینسٹ پر سے انہیں کوئی حملہ نہیں کیا ہم نے کیا تحق اور ویسے ہی تاریخ میں تو دو تین ہزار سال سے حملے ہوتے رہے ہیں شمال مسئلت سے ہوتے رہے ہیں وہ تو خیر اور بات تھی انہیں کو بھول دائی ہے ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے اس وقت کہ پاکستان زندہ رہے مضبوط رہے اس لیے کہ پاکستان خدا ختم ہوتا ہے ان کے مسئلت پڑ جائے گی یہ جو جہادی ہے یہ جو ہے سارے ان کے سر کے آ جائیں گے اس وقت ہمیں شاپ مل رہا ہے سب کوئی ہم کر رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں پاکستان زندہ رہے بگر کوئی بحث کرنے کے تیار نہیں اس پر یہ بات بالکل بات قوم کو جبی تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا بسمان اور انڈیا جو ہمیں رہنے نہیں دے گا تو یہ تاثر دے کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری اسیبلشمنٹ ہماری حکومتیں ہمارے ریاض کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ فوج ابھی فوج دیکھے نا چالیس فیصد بندر فوج پر خرق شکریہ